نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز ادھوٹ اوفیشیل پر سادھو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جائے جکار راجہ گوپی چند جب جلندر ناتھ جیگ سے گروہ دیکھشا لیتے ہیں تو راجہ گوپی چند گروہ کی آگیا کے انصار بدری کا آشرم میں تپسیہ کے لیے چلے جاتے ہوئے اب جاتے ہوئے اپنی بھوک مٹھانے کے لیے راستے میں بھیکشا مانگ کر ادھر پورتی کر سفر کرتے جاتے تھے جو بھی گوپی چند یوگی کو دیکھتا وہی عادر سمان کرتا لوگ کچھ سمجھانے کا آگرہ کرتے پرنتو گوپی چند جی کسی کی بات پر دھیان نہ دے کر آگے چل پڑتے تھے چلتے چلتے گوپی چند گوڑ بنگالے کی نرمہ نگری کے کونے پر جا پہنچے یہاں پر ان کی بہن چمپاوتی اور راجہ حکم چند ان کا راجہ تھا اور یہاں وہ راج کرتے تھے جو گوپی چند کے سمان ہی دھناڑے تھے چمپاوتی کی داسی سے جب گوپی چند نے پانی پلانے کو کہا تو اس نے گوپی چند جی کو پہچان لیا اور محل میں آ کر اس نے چمپاوتی اور راجہ حکم چند کو گوپی چند جی کے یوگی بن جانے کی بات بتائی راجہ حکم چند اپنی پتنی چمپاوتی کو ڈانٹنے فٹکارنے لگے کہ گوپی چند کے اس پرکار نگری میں آنے سے لوگ کیا کہیں گے مہاراج حکم چند کا سالہ گھر گھر بھکشہ مانگتا پھر رہا ہے تمہارا بھائی مورک ہیں شطریے کے گھر جنم لے کر شور ویر بننے کی بجائے سنت بن گیا اس نے اپنے دھرم کا ناش تو کیا ہی ساتھ ہی ہمارا کل بھی لجایا ہے ایسے نلائکوں کو تو جنم لیتے ہی مر جانا چاہیے اب راجہ حکم چند اپنی پتنی چمپاوتی جو کی گوپی چند جی کی بہن تھی انہیں یہ کہہ کر ڈانٹ رہا تھا اپنے پتی اور سسرال والوں کی باتیں چمپاوتی کو پسند نہیں آئی جب گھر کے دوسرے لوگ بھی برا بھلا کہنے لگے تو راجہ حکم چند نے کہا اب برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ ہمارے دروازے پر آ کر بھیکشہ مانگے اور آس پڑوس کے لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں اس سے تو اچھا یہی ہے کہ اسے اپنی گھڑ سال میں ٹھہرا کر کھانا کھلا کر باہر سے باہر ہی ودا کر دیا جائے اب یہ سوچ کر راجہ نے داسی کو بھلی پرکار سمجھا کر گوپی چند راجہ جو کی یوگی بن گئے تھے ان کے پاس بھیجا کہ بہن چمپاوتی سے بھینٹ کرنے کے لیے راجہ نے آپ کو بلایا ہے راجہ کی آگے آنسار داسی گوپی چند جی کے پاس جا کر کہنے لگی آپ کو آپ کی بہن اور بہنوئی نے بلایا ہے پہلے تو گوپی چند نے جانا صحیح نہیں سمجھا پھر بہن سے ملنے کی چاہ میں وہ داسی کے ساتھ چل پڑے راجہ حکم چند کی یوجنہ آنسار گوپی چند کو گھڑ سال میں ٹھہرا کر راجہ نانی کو سوچنا دی گئی تب رانی چمپاوتی نے بھوجن کا تھال سجا کر بھائی کے لیے بھجوائیا بھوجن پہنچنے پر راجہ نے کہا تم بھوجن کرو تمہاری بہن شیگر ہی آنے والی ہے یہ سن کر گوپی چند یوگی جی نے سوچا مجھے مان اپمان سے کیا لینا دینا اب تو میں بے راگی ہوں میرا نہ کوئی شترو ہے اور نہ کوئی مطر اس لیے بھوجن چھوڑنا اچت نہیں ہے یہ سوچ کر وہ پربو کا نام جب بھوجن کرنے لگے تب چمپاوتی کی ساس اور نند نے چمپاوتی سے کہا کہ تمہارا بھائی کتنا بے شرم ہے جو بہنوئی کی گھڑ سال میں بیٹھا گپڑ گپڑ کھانا کھا رہا ہے بہن سے بھی بھائی کی نندیا سنی نہیں گئی اور اس نے محل کی چھت سے کود کر آتم ہتیا کر لی چمپاوتی کی ساس نند دورانی جٹھانی چمپاوتی کی تعریف کر رونے لگی اور گوپی چند کو برا بھلا کہنے لگی جب گوپی چند نے اپنی بہن کا مرنا سنا اور استریوں کی اشوبنی یہ باتیں سنی تو داسی سے پوچھا یہ رونا دھونا کیسا ہو رہا ہے داسی نے بتایا کہ آپ کو یوگی کے ویش میں دیکھ کر آپ کی بہن نے چھت سے چھلانگ لگائی اور ان کے پران پکھے روڑ گئے اس لیے محل کی سب ناریاں پٹرانی کو یاد کر کے رو رہی ہیں اور آپ کو بھلا برا کہہ رہی ہیں داسی کی بات سن کر گوپی چند جی کو بہت دکھ ہوا وہ سوچنے لگے کہ ماتا کی بات مان کر مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مجھ پر بڑا بھاری کلنک لگ گیا ہے بھگوان اب میں کیا کروں ادھر دوسری طرف چمپاوتی کا شو محل کے لوگ شمشان کو لے جانے لگے تو گوپی چند بھی ساتھ میں جاتے جاتے سوچنے لگے کہ میری تو بہت اپکیرتی ہوگی اس لیے چمپاوتی کا زندہ ہونا پرم اوشک ہے چمپاوتی کو سمادی لگا کر زندہ کر دینا چاہیے پھر انہوں نے سوچا کہ بینا گروہ کیا گیا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں یہ کیا بات بن جائے بنے بھی یا نہ بنے اس لیے گروہ جی کا ہی چمتکار دکھانا چاہیے یہ سوچ کر آپ نے بہنوئی سے بولے آپ ابھی اس شو کو نہ جلائیں میں اپنے گروہ جلندر ناتھ جی کو لاکر چمپاوتی کو زندہ کرواؤں گا اگر میں نے چمپاوتی کو زندہ نہ کروایا تو ناتھ پنتھ کا بڑا بھاری اپمان ہوگا پرنتو راجہ حکم چند گوپی چند کی بات کی پرواہ کیے بینا ہی اسے برا بھلا کہنے لگے کہ کہیں مردے بھی زندہ ہوتے سنے ہیں گوپی چند بولے سنا تو میں نے بھی نہیں مگر میرے گروہ دیو کا پرتاب کچھ ایسا ہی ہے ان کے یشکہ ورنن کرنا چھوٹا مو بڑی بات ہے میں نے انہیں بارہ سال تک گھوڑے کی لید کے نیچے دبائے رکھا پرنتو ان کا کچھ نہیں بگڑا ان کے شش یوگی کانیف ناتھ جی نے انہیں وہاں سے نکالا اور مجھے ان کے پرکوب سے بچا کر شما دلوائی پرنتو کسی نے یوگی جی کی بات پر دھیان نہیں دیا اور شو جلانے کو تیار ہو گئے تب گوپی چند بھی اپنی بہن کے پاس چتہ پر جا کر بیٹھے اور بولے یا مجھے بھی اس کے ساتھ جلا دو یا پھر چار روز میرے کہنے سے ٹھہر جاؤ میرے جل جانے سے میرے گرو کا کرود بھڑکے گا اور وہ تمہارے نگر کو جلا کر بسمی بنا دیں گے حکم چند بولے بڑا گرو والا آیا ہے اگر تیرا گرو چمت گوپی چند چمپا وطی کا ہاتھ لے گرو کو بلانے ہیلا پٹن نگری کو واپس لوٹے گوپی چند کے جانے کے بعد شو کو جلا کر راک کر دیا گیا گوپی چند مشکل سے چار پانچ کوز دور ہی گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے گرو جلندر جلندر ناث جی کو ہیلا پٹن میں ہی یوگ مایہ دوارہ ساری دھرگٹنا اور گوپی چند کے لوٹنے کا پتہ چل گیا تھا اور تب ہی وہاں سے چل پڑے تھے کہ گوپی چند کے واپس آنے سے سوی کیے دھرے پر پانی پھر سکتا ہے تب ہی انہوں نے اس کی جانکاری دھرتی پر کسی کو بھی نہیں تھی اس کی سہائتہ سے ہی گروہ جلندر ناث ایک گھنٹے میں سو کوز دور پہنچ گئے تھے گوپی چند جی نے گروہ کے چرنوں میں گر کر سب گھٹنا بیان کر دی گوپی چند جی اور گروہ جلندر ناث جی تب نرمہ نگری گئے وہاں محل میں شوک کے بادل چھائے ہوئے تھے جب گوپی چند اور جلندر ناث جی نے راج بھون میں پرویش کیا تو حکم چند نے جلندر ناث جی کا تیج دیکھا اور ان کے چرنوں میں گر پڑا اس نے انہیں راج سنگ حسن پر بیٹھا کر خوب آدر کروں حکم چند نے جلندر ناث جی کے چرنوں میں گر کر شو کو جلانے کی بات گئی تب گوپی چند جی نے چمپا وطی کا کٹا ہوا ہاتھ جلندر ناث کو پکڑا دیا انہوں نے سنجیونی ودیع منتروں کے پربھاو سے چمپا وطی کو جیویت کر دیا جیویت ہو کر چمپا وطی جلندر ناث جی کے چرنوں میں گر پڑی جیسے شکرہ چارہ نے کچ کو جیویت کیا تھا ویسے ہی یوگی جلندر ناث جی نے چمپا وطی کو گوپی چند اور جلندر ناث جانے لگے تو راجہ حکم چند جلندر ناث یوگی کے چرنوں میں گر کر اپنے اپرادوں کی شما مانگنے لگا کہ مجھے پتت کو میرے اپرادوں کے لئے شما کریں اور ایک رات یہاں رکھ کر روخہ سوخہ بوجن کر مجھے آشیر وات دے جلندر ناث جی اور گوپی چند ایک رات کے لئے ٹھہر گئے اور چمپا بنایا اپنا جھوٹا بوجن چمپا بطی کو کھلا کر امر بنایا اور حکم چند جی سے بولے گوپی چند تپ کرنے جا رہے ہیں اور راجہ مکت چند ابھی نادان بالک ہے اس کے راج کاج پر دھیان دیں اس کی انتی کرنا آپ کا دھرم ہے آپ کا سایہ اس کے سر پر ہونے سے کوئی بھی دشمن آنکھ نہ ملا پائے گا لڑائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے راجہ حکم چند نے گروہ جلندر ناد کی آگیا ہسی خوشی مان لی اگلے دن صبح دونوں چل پڑے گوپی چند جی تپ کے لیے بدرک آشرم اور جلندر ناد یوگی جی چھے ماہ رہ کر مکت چند کو اپدیش دے کر اور کنیفہ ناد کو ساتھ لے کر بارہ ورش تک تیرت یاترہ کرتے ہوئے بدرک آشرم پہنچے گوپی چند جی سے ملے اور گوپی چند کے تپ کا ویورن سن ساری ودیائیں سکھلائی اور دیوی دیوتاوں سے آشرواد بھی یوگی جلندر نات جی نے یوگی گوپی چند کو آشرواد دلوائے تو گروہ کی مہیمہ اتنی بڑی ہے کہ گروہ اپنے شش کو دیوی دیوتاوں کے آشرواد بھی دلوا سکتے ہیں اور ان کی کی گئی بھول کی معافی بھی دلا سکتے ہیں اس پرماتما سے جو پرمیشور ہے عیشور ہے سرویشور ہے اسی لئے گروہ کا ستھان اونچا مانا گیا ہے کیونکہ وہ راستہ بتانے والے ہیں اگر ان کے گروہ ہی نہ ہوتے تو یہ سب کیسے ہوتا ہے ایک راجہ یوگی کیسے بنتا سادھو سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جائے جائے جائے